روالپنڈی سے مشرق کی جانب سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر رواج شاہی قلعہ واقع ہے جو سولویں صدی کے آوائل میں تعمیر کیا گیا تھا قلعہ تقریباً مربع شکل میں ہے اور اس کے دو بڑے دروازے ہیں صدر دروازے کا رخ مشرق کی جانب ہے جبکہ اکبی دروازہ شمال کی طرف کھلتا ہے اور ایک مسجد کے تین بڑے کمرے گمبت کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ تقریباً بہتر حالت میں ہیں مسجد کے گمبت کے ساتھ ساتھ ایک چوکور امارت ہے جس کی فصیل کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جو کہ دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں قلعہ کے مرکز میں کئی قبریں ہیں ان میں سے ایک سلطان سارنگ خان کی ہے جس میں ایک مسجد بھی واقعہ ہے جو آج بھی آباد ہے اور قدیم دور کی یاد دلاتی ہے قلعہ کے ارد گرد مضبوط فصیل ہے جو اسے بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ تھی مگر اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے علاوہ اس کی دیواروں کو بھی اہل روات نے نقصان پہنچایا ہے انہوں نے گھروں کی تعمیر کے لیے اس کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا تھا لیکن اب حکومت نے اس کے ارد گرد دیواروں کے ساتھ تعمیرات پر پابندی لگا دی ہے اور قلعہ کے دونوں اطراف میں خوبصورت لون بنا دیئے گئے ہیں یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا آنا جانا رہتا ہے اور اگر حکومت ذرا سی توجہ دے تو اس کو سیاحت کے لیے حوصلہ افضا مقام بنایا جا سکتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ ورزہ منتقل ہو سکے موسیقی